اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے حالات کے زمن میں اگلی روایت جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ رات کے پیش ہونے سے متعلق ہے حضرت ابو عمران الجونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آنے والی رات یہ منادی کرتی ہے کہ تم میں جتنی طاقت ہو مجھ میں نیک عمل کر لو میں قیامت تک تمہارے پاس پھر نہیں آؤں گی یعنی کہ پھر قیامت کے دن تمہارے ثواب یا عقاب کے لیے پیش ہوں گی تو اس روایت کو البدور السافرہ میں روایت کیا ہے امام سیوتی اس کو لے کر آئے ہیں البدور السافرہ میں اسی طرح ابو نعیم اس کو الحلیت الاولیاء میں نقل کرتے ہیں پھر اس کو تذکرت القرطوبی میں بھی نقل کیا گیا ہے اسی طرح دن کی پکار بھی ہوتی ہے تو حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں تابعین میں اس لیے اکثر تفسیر کی کتابوں میں آپ کو حضرت مجاہد کی اقوال ملیں گے تو حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر دن یہ کہتا ہے اے انسان میں آج تیرے پاس آیا ہوں اس دن کے بعد تیرے پاس پھر کبھی نہیں آؤں گا خوب دیکھ لے تو مجھ میں کیا عمل کر رہا ہے اور ہر رات بھی پھر اسی طرح کہتی ہے جیسا کہ آپ سے عرض کیا تو انہوں نے رات اور دن دونوں کا قول نقل کیا ہے کہ جس طرح دن کہتا ہے اس طرح رات بھی کہتی ہے تو ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ رات اور دن بھی ہم سے خطاب کر کے کہتے ہیں دیکھ لو یہ لمحات ضائع نہ کرو اپنے پروردگار کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گنہ نہ کرو حلال کماؤ حرام نہ کرو حرام نہ سنو حرام نہ دیکھو حرام نہ کھاؤ اچھے کام کرو تو یہ جو حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اسے حلیت الاولیاء میں نقل کیا گیا ہے وما علینا اللہ البلاغ